دوستوں یہ سٹوڑی ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو اپنے ٹیم کے ساتھ ایک لاؤسٹ سیویلائیزیسن کے ابجیز کھوزتے کھوزتے خود ہی لاؤسٹ ہو گیا اور آج تک اس کا خود کا ابجیز کسی کو نہیں ملا دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا یوروپین کنٹریز پہلے ٹائم میں نئے کنٹریز کو کھوزتی تھی اور وہاں اپنے کلونی بنا لیتی تھی یہ نئے کنٹریز کو کھوزنے والے کو ایکسپلورر کہتے تھے اور یوروپ میں ان کو ہیرو سمجھا جاتا تھا یوروپین جتنی بھی کنٹریز اور ایمپائرز تھے ایسے ایکسپلوریشن پہ کافی پیسہ کھرچ کرتی تھی ایسے ہی ایک ایکسپلورر تھے پرسی ہیریسن فاؤسٹ فاؤسٹ ایک بریٹیس ایکسپلورر تھے جن کا جرم 1867 میں انگلینڈ میں ہوا تھا ان کے پتہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور وہ بریٹیس رویل جوگرافیکل سوسائٹی کے ممبر تھے فاؤسٹ بھی اسی رویل سوسائٹی کے ممبر تھے سب سے پہلی بار فاؤسٹ کو 1906 میں ساؤت امریکہ ایک ٹیم کے ساتھ بھیجا گیا وہاں انہیں برازیل کے ایک جنگل کو میپ کرنا تھا آپ کو بتا دے کہ برازیل ایک کنٹری ہے ساؤت امریکہ میں جس ساٹ پرسنٹ حصہ ایمیجون رین فارش سے کبر ہے جس میں ہجار سے زیادہ انڈیجینیس ٹرائپز رہتے ہیں فاؤسٹ واپس انگلینڈ 1907 میں گئے انہوں نے انگلینڈ واپس جا کے بتایا کہ انہیں جنگل میں ایک ساٹھ فوٹ کا جائنٹ اینوکانڈا دکھا حالانکہ کچھ سائنٹیسٹ اس بات کو بکواس بتاتے ہیں 1906 سے 1924 تک فاؤسٹ اپنے دوست ہینری کوشٹین کے ساتھ برازیل اور بانکی ساؤت امریکہ کے جنگلز کو سات بار ایکسپلور کیا اور میپ تیار کیا 1914 میں فاؤسٹ کو ایک ڈاکومنٹ ملا تھا جس کا نام منو اسکرپٹ 512 تھا اس منو اسکرپٹ میں ایک انسینٹ سیبلائزیشن کے روینز ایمیجون کے جنگل میں پائے جانے کا جکر تھا اسی سے فاؤسٹ کو ایک لاؤسٹ سٹی کے روینز کھوزنے کا ایڈیا آیا اس سٹی کو انہوں نے لاؤسٹ سٹی جیڈ نام دیا 1920 میں وہ سولو ہی لاؤسٹ سٹی جیڈ کو کھوزنے ایمیجون کے جنگل گئے لیکن ان کا طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں واپس آنا پڑا 1924 میں وہ ایک فائنانسیل سے پیسہ لے کے اپنے بڑے بیٹے جیک اور جیک کے بیسٹ فرینڈ ریل ریمل کے ساتھ لاؤسٹ سٹی کو کھوزنے برازیل چلے گئے فاؤسٹ کو ایمیجون کے جنگلز کا بہت ایکسپریئنس تھا اور وہ بہت سارے کھانا دوائی اور جروری چیز لے کے جنگل میں گئے تھے ایک سال بعد 1925 کو فاؤسٹ نے اپنی وائف کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے اپنا لوکیشن بتایا ڈیڈ ہارس کیمپ اصل میں یہاں ان کا گھورہ مر گیا تھا لیٹر میں فاؤسٹ نے بتایا کہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں ایمیجون کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ لیٹر فاؤسٹ کا لاسٹ لیٹر تھا اور اس کے بعد ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا دو سال بعد 1927 کو برٹس رویل جوگرافیکل سوسائٹی نے فاؤسٹ اور ان کے ٹیم کو لاؤسٹ ڈیکلیئر کر دیا فاؤسٹ کے ڈیسپیر ہو جانے کے بعد کافی سارے تھیوریز نکل کر آئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ فاؤسٹ کو ایمیجون کے جنگل میں رہنے والے ٹرائبلز نے مار دیا ہوگا جبکہ فاؤسٹ کے دوست ہینری کوشٹین کا کہنا تھا کہ فاؤسٹ کا ایمیجون کے ٹرائبلز کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے ہو سکتا ہے کہ وہ بھوک سے مر گیا ہو کچھ لوگ کا انجمسن ہے کہ ہو سکتا ہے فاؤسٹ کو کسی جنگلی جانبہ نے مار دیا یا پھر انہیں کوئی ڈیجیز ہوا ہو جس سے وہ مر گئے ہو دوستو فاؤسٹ کو کافی ایکسپیئنس تھا جنگلوں کا اور وہ اتنا ایرلی نہیں مر گئے ہوں گے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ فاؤسٹ نے لاسٹ سٹی کو کھوز لیا ہوگا لیکن وہاں رہنے والے ٹرائبلز نے ان کو وہیں رکھ لیا ہوگا بیٹیس گورنمنٹ نے بھی کافی سالوں تک فاؤسٹ کو کھو جا لیکن ان کا کوئی ابزیس نہیں ملا کچھ ٹرائبلز نے فاؤسٹ کے بونز دیے لیکن وہ کسی اور کا نکلا ایک ٹرائبلز کا کہنا تھا کہ انہوں نے فاؤسٹ کو منع کیا تھا آگے جنگل میں جانے سے لیکن وہ گئے ہو سکتا ہے دوسرے کینیوال ٹرائبلز نے انہیں مار دیا ہو فاؤسٹ پہ کافی بوکس لکھی گئی ہے ایک بوو بھی بنی ہے جس کا نام دہ لاؤسٹ سٹی آف زید ہے آپ کو کیا لگتا ہے فاؤسٹ اور ان کے ٹیم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کومنٹ میں ہمیں بتائیے